بھارت کے کوئی وی اچھیومنٹ ہو اور پاکستانیوں کی جلے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے تو ہرنا سندو نے بھارت کا نام روشن کیا 21 سال کے بعد میں بھارت کو ایک میس یونیورس دوبارہ ملی آخری یونیورس تھی لارہ دتا اس سے پہلے تھی ششمیتا 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 سے صحیح کھیل گا بینچ کچھ پاکستانیوں نے بھارت کی اچھیومنٹ پر بھدائی دی ہے ہاں کیا تو پاکستانی پبلک کا ریکشن دیکھنے کو بنتا ہے کیونکہ جو جلن کی بو آرہی ہے نا بو وہ محسوس ہی دیگا آج کے میرے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ مس یونیورس 2021 کی نومینیشن ہوئے ہے جس میں ہرنا سندھو کو سیلیکٹ کیا گیا ہے یعنی کہ ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے مس یونیورس 2021 کا ان کا تعلق جو ہے انڈیان ویچن سے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو میں یہ دیکھتی ہوں کہ انڈیا نے بہت سٹرگل کی ہے ٹھیک ہے اور انڈیا پچھلے کئی سالوں سے سٹرگل کر رہا ہے ٹونٹی وانڈیئرز کے بعد جا کے جو ہے انڈیا کو اس مقام پر لیا گیا ہے اور جن کی آپ نام لے رہے ہیں جو مس یونیورسل ایکس ہوتی ہے مس حناس انہوں نے بہت سٹرگل کی ہے بہت ایفرٹس کی ہیں اور مجھے انڈیا اس ماملن بہت آگے جاتا نظر آ رہا ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے وہ بہت ایفرٹس کر رہا ہے اور اس کے بجن کی بہت سٹرگل ہوگی تب ہی جا کے وہ مس یونیورسل بنی ہے ایس میں یہ بھی ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ٹیلنٹ کو بہت زیادہ پرموٹ کرتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے زیادہ نیو فیسز آتے ہیں یونگسٹر آتے ہیں اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہاں کہاں کس کس مقام پہ ہیں تو ایفرٹس کرتی ہوں ہمارا یہاں پہ جو کلچر ہے فیشن کا وہ اتنا نہیں ہے یہاں پہ ابھی گروہ پولیش نہیں ہے as compared to india india is working very good in this department especially in fashion and in every way so ہمیں بھی چاہوں گی انشاءاللہ ہمارا بھی پاکستان کا بھی فیشن اس طرح پروموٹ ہو اس طرح ان کا کام ہو تاکہ سب کو اپورچنیٹی ملے ایکول اپورچنیٹی ملے یہاں پہ سب کے لئے یہ جو india ہے india کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہے وہاں کے ٹیلنٹ کو تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں بھی چاہیے ہماری گورنمنٹ کو بھی کہ وہ بھی ٹیلنٹ جو ہے جس میں جو جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے لے کے آئیں وہ بھی اس کو پروموٹ کریں تاکہ پھر مطلب ہماری کنٹری بھی اس میں بھی یہ چاہیے پاکستان میں بھی بہت ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے موکہ دے کے دیکھیں موکہ دے کے دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیلنٹ چھپے ہوئے ہیں وہ ڈونڈے ان کو اور ان کو سامنے لے کے آئیں تو یہ میں کہنا چاہوں گی خرناز میں ہم آج اپنے کنٹری کا نام مطلب اپنے کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یونیورس میں اور یہ ٹائٹل کا یعنی کہ اس بھارت کو اس ٹائٹل کا انتظار ٹوئنٹی ون یئرز کے بعد ان کو یہ ٹائٹل ملا ہے اور آج کی ڈیٹ میں بھارت سے جو نکلی ہوئی تین یونیورس ہیں جو کہ بھارت سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یعنی کہ بھارت جو ہے وومن امپاورمنٹ میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام کر رہا ہے ہر فیلڈ میں ہم دیکھتا ہے اگر ہم ہر ناز سندھو کی بات کریں تو ان کا تعلق ایک چھوٹے سی ویلیج سے انڈیا کے چھوٹے سی ویلیج سے ہے اور آج جس طرح بھارت جو ہے وہ مطلب نہ صرف ٹائلنٹ کو نکالتا ہے اس کو بہت زیادہ پرموٹ بھی کر رہا ہے تو آپ کیا لگتا ہے کہ سارے سنیری کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں آئی ٹھیک میرے خیال ہے وومن کو یہ رائٹس دینے چاہیے ان کو بھی جینے کا پروپر حق ہے بلکل اسی طرح جس طرح لڑکوں کو ہے وہ اپنی وومن کو جو ہیں وہ بہت رائٹس دیتے ہیں تو وہاں پاکستان کو بھی دینا چاہیے ہر فیلڈ میں لیڈکیوں کو آگے ہونا چاہیے اور پوزیٹیو رہ کے آگے ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے ہم کسی بھی انسان کو اس کی فیلڈ سے جج کریں اور بہت ساری فیلڈ لوگ انسانوں کو جج کرنے لگ جاتے ہیں فیلڈ سے فیلڈ سے کبھی کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے اور ہر وومن کو یہ رائٹ ہونا چاہیے یعنی کہ انڈیا میں وومن کو ان کے رائٹ دیے جاتے ہیں that's why اس طرح کے ٹیلنٹ سامنے آتا ہے بلکل ایسا ہی ہے مطلب ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آج مطلب ہم ہوتا ہے نا کہ ہمارے وہ نیبر کنٹری ہیں اور ہم کو کمپیٹریٹر کے طور پر یعنی کہ اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن آج ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جی بلکل میں ضرور کرنا چاہوں گی کنٹریز کے اختلاف اپنی جگہ لیکن اچھے بورے لوگ ہر جگہ ہوتا ہیں پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی کچھ جگہوں پہ پاکستان بہت اچھا ہے کچھ جگہ پہ انڈیا بہت اچھا ہے تو بلکل جہاں کوئی اچھا ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے اب پاکستان کی کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا پاکستان سے بہتر ہے یا پاکستان انڈیا سے بہتر ہے نو ڈاؤٹ ان کی فیلم انڈسٹری ان کی میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے سے بہت آگے تو آبیسلی مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے سے آگے ہیں جس طرح انہوں نے ہر ناس سندھو کو پرموٹ کیا ہے اور وہ جتنی میں جب ان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جب ان کو یہ آوارڈ دیا جا رہا تھا اور صاف نظر آ رہا تھے کہ وہ بہت زیادہ نیشنلیسٹ ہیں اپنے ملک کو لے کر اور وہ جتنی ایکسائٹیٹ تھے اس آوارڈ کو لے کر یہ ہر کنٹری کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے جب کوئی اپنی کنٹری کا نام روشن کرتا ہے آپ دیکھیں آگا ہمارے کچھ اچھے پلیئر ہیں جنہوں نے کرکٹ ٹیم میں بہت اچھا کھیلا ہے وہ ہمارے لیے پراؤڈ ہیں ہمارے لیے اسی طرح ان کے لیے وہ چیز پراؤڈ ہے تو انڈیا پاکستان کا اختلاف اپنی جگہ جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے اور ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے بلکل ان کو بھی ہم سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے ان کو ہم سے کیا سیکھنا چاہیے بہت کچھ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں پاکستان کی کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں تو کسی ایک بات پہ تو نہیں ہم کہہ سکتے پاکستان بہت اچھا ہے پراؤڈ ٹو بیا پاکستانی الحمدر بہت زیادہ نکھا ڈیفینیٹلی وی کن سی ریٹ وی کن مست اپریشیٹ انڈیا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی کانفیڈنٹ اس سے ان کا کانفیڈنٹ لیول بڑھتا ہے جیسے کہ یہ چیز ہمارے ملک میں اتنی نہیں ہوتی اگر آپ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ اس کو کانفیڈنٹ میں لائیں گے اس کو آپ پولیش کریں گے اس کو گرووم کریں گے تو دیفینیٹلی ہمارے اور پوری دنیا کے لیے بینیفیٹ ہوگا اور نوٹ فور اونلی انڈیا دیس لیل آلسو بینیفیٹ دی ہول ورڈ اینڈ ایٹس ایک بیگ اچیویمنٹ فور اول افرس دیفینیٹلی ٹھیک ہو گیا میم آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے بھی میں بھی یہی کہنا چاہوں گے کہ ہمیں بھی پاکستان میں اس طرح کا کلچر لے کر آنا چاہیے یہاں پر بھی فیشن شوز اور اس طرح کے یہ جیسے ابھی یہ ہوڑا انڈیا میں ہوا مسٹ یونیورس کا اس طرح یہاں بھی ہونا چاہیے اور سب کو ایکول اپورٹنیٹی ملنی چاہیے انشاءاللہ پھر میں بھی آؤں گی اس میں بھی ہے لیکن ہم لوگ اپنی گورنمنٹ کو اب اپنے ملک کو بھی برانی کہ سکتے ہم لوگ بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہماری گورنمنٹ ہے جو لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹیلنٹ کو ڈھونڈے اور ان کو پروموٹ کریں ان کو چانس دیں تاکہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ بھی آگے آئے تو بس میں یہی کہنا چاہوں گے مم آپ کیا کہنا چاہیں گے یہی کہ مطلب چانس مننا چاہیے ہمیں بھی اور آگے بڑھنے کے لیے میرے حیال سے تو ہم بھی بہت کچھ کر کے طرح کے دے ہوئے pessoas کچھ کریں گے بھارت کے مقابلے میں ہم جیت کے دکھا ییا آپ کچھ کریں کچھ کریں بات ہے آم جی ھاک ہوتی ہم مؤسد کی کیوں بہت ان کی محبت بنے کیποوس حשی ایم موسیومیورس بدا پھر یہ جو دیمی قیت نمہ یہ میں سے آئیار ہونڈ Get والی آگے 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 مجھے پرموٹ کرو بھئی وہ حساب تو نہیں ہو گیا بلکہ یہ حساب ہے کہ مجھے بھی کریں آپ پرموٹ میں بھی مس یونیورس بننا چاہ رہا ہوں صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا یعنی کہ آپ مس یونیورس بننا چاہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے بھئی ایک آخری سوال بھئی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ مطلب ہم دیکھتے ہیں مس پاکستان آج مطلب ریئر ہوتا ہے کہ نہیں بنتی ٹھیک ہے ہم اس طرح ان کو پرموٹ نہیں کرتے تو آپ اس کے پیچھے کی کیا وجہ سمجھتے ہیں ہاں پرموٹ نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید لڑکی لڑکے سے کم ہے اور ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ رائٹس نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکیں جبکہ یہ غلط بات ہے مجھے لگتا ہے اب تو آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں لڑکے ہیں انجینئر ڈاکٹر پائلٹ ماشاءاللہ تو ایسا ہیسا سب کچھ چینج ہو رہا ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں پاکستان جو ہے وہ آگے جائے گا میں دیکھیں میں ایسے دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے مطابق نہیں سمجھا جاتا دے تھے لڑکیاں شادی کر لینی چاہیے جبکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان لڑکیاں ہی سب سے زیادہ اس وقت ترقی کر رہی ہیں تو اگر آپ لڑکیوں کو اپریشیٹ کریں گے ان کے کانفیڈنٹ کو اپریشیٹ کریں گے تو دیفینیٹلی کہ یہ ہمارے ملک کیلئے بگ اچیویمنٹ ہوگی اور آئی تینک اس کی مین وجہ یہ کہ کرپشن پرچی سسٹم تو پاکستان میں سب سے پہلے کرپشن ختم ہونی چاہیے پرچی سسٹم ختم ہونا چاہیے اور لڑکیوں کو ہرسمنٹ جو کرتے ہیں لوگ اگر آپ کہیں بھی میڈیا میں جائے تو ہرسمنٹ بہت ہوتی ہے اس چیز کو سٹاپ کرنا چاہیے جب وہ چیز سٹاپ ہوگی تو دیفینیٹلی ایک پوزیٹیو وائی بائی گا گلز کے لیے اور وہ اس چیز میں موو آن ہوں گی اور فیملیز کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا گروومڈ ہو اپنی پورانی سوچ کو ہٹائیں اور تھوڑا سا موڈرن ایرا کی طرف کنٹینیو کریں اپنی سوچ کو جس طرح بھارت اپنی مطلب ینگ یوت کو پرموٹ کر رہے اور مطلب نکھار رہے ان کی پرسنالٹی کو اور جس طرح گرووم کر رہے ہیں آئے دن دیکھتے ہیں کہ نئی نئی فیلڈ مطلب ہم بھارت کی کسی وومن کو دیکھتے ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں اور بڑا اچھے لیول پر کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو بھارت آج کی ریٹ میں اس کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں آپ سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں ڈیفینیٹلی میں یہی کہوں گے کہ وہ ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کو ایزا انسپریریشن لیں اور اس چیز کو ہم اپنی ملک میں بھی ڈیویلپ کریں ہمیں بھارت سے سیکھنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ٹرمز اچھے نہیں ہیں ٹرمز ایلیشنشپ بٹ وی آلسو نید تو لرن ہم لوگ کیوں نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہم لوگ کیوں ہر چیز میں پیچھے ہیں اس کی وجہ ہے یہ کہ ہمارا جو مینٹل سسٹم ہے جو ہماری سائکولوجی ہے ہم اس چیز میں پیچھے رہ گئے ہیں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہماری سوچ ہی آگے بڑھتی ہے ہمیں اپنی سوچ کو پوزیٹیو کرنا ہے نیگٹیویٹی ہٹانی ہے جو سٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے ملک میں اور جو ہرہیسمنٹ کرتے ہیں وومنز کو وومن امپاورمنٹ کی طرف ہمیں فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف دیکھ سکیں اگر ہم کچھ اچھا چاہتے تو ہمیں اچھا کرنا بھی پڑے گا ایسا نہیں کہ بیٹھے بٹھائے کچھ اچھا مل جائے بلکل بلکل اور دیکھیں جس طرح انہوں نے امپاورمنٹ کے حوالے سے بڑا کام کیا مہم آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ سوالے سے انڈیا is doing very good اور ہمیں بھی یہاں پہ کرنا چاہیے جس طرح میری فرین فرین بتا رہی ہیں ہمیں بھی یہاں پہ equal opportunity دینی چاہیے یہاں پہ colleges start کرنے چاہیے fashion designing کے courses ہونے چاہیے field کو awareness ہونی چاہیے اس field کے بارے میں سب کو awareness ہونی چاہیے تو یہ ہمیں بہت ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے انڈیا is doing very very good right now اور نئے ہو تو سسکرائب کر لو لائک شیئر سسکرائب آپ قرید ہوگے آپ کا بھائی آپ کے لئے پاک میڈیا سے related ویڈیو لاتا رہتا ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے جائے ہند وندے مہترم جائے شریرام جائے شریرام